لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفر منعو الجمود ولا یبدیه العطاء والجود اذ قلو معت منتقس سواه وکلو مانع مزموم ما خلاه وهو المنان بفوائد نعم وعوائد مزید والقسم مختلف علیه داہرن فيختلف من الحال ولا کانا فی مکان فیجوز علیه الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین لا سیما مولانا ومولا الکونین ابل حسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی وارواح العالمین لتراب مقدمهم فدا ولعن الدائم لا عهدائم لا قیام يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہو ارض کا توعہ وتمتعہو فیہا طویلا اللہم عجل لی وریک الفرج وجعلنا من انصارہی وعوانہی وعدباعہ وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ السلام علیکہ يا با عبداللہ وعلا الارواح اللتي حلت بفنائیک علیکم انی اسلام اللہ ابدا ما بقیتو وبقی اللیل ونہار ولا جعا له اللہ آخر الہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا ولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اللہم اللہ عن اول ظالم ظلم حقم حمد والمحمد وآخر تابعاً له علی ذالک اللہم عن الاصابة التي جهادت الحسین و شائعت و بائعت و تابعت على قتلِه اللہمالعنم جميعہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالة واللہ یعصمك من الناس ان اللہ لا یهد القوم الكافرین وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دین ایک درود پردے محمد و آل محمد ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں جو اس آیت کے چار حصے ہیں اس آیت کے چار حصے ہیں چار جملے ہیں پہلا جملہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یہ پہلا جملہ ہے و ان لم تفعل فما بلغت رسالة یہ دوسرا جملہ ہے اور تیسرا جملہ ہے واللہ ہو یعسیمک من الناس ہماری فیلحال گفتگو اس تیسرے جملے میں چل رہی تھی پہلا دوسرا جملہ اور چوتھا جملہ بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہے تھے چونکہ مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ یہ آیت یہ آیت یعنی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یہ آیت کہاں نازل ہوئی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں فخر رازی کے تقریباً دس احتمالات دیئے ہیں دس پوسیبلیٹیز بتائیے کہ یہ آیت شاید اس واقعے سے ریلیٹ کرتی ہے یہ آیت شاید اس واقعے سے ریلیٹ کرتی ہے یہ آیت شاید اس واقعے سے ریلیٹ کرتی ہے اور فخر رازی نے دسویں احتمال لاسٹ آپشن فخر رازی کا ایک لقب ہے امام المشککین امام المشککین شک کرنے والوں کا امام ہے یہ ایک اس کا ایک خاص لقب ہے فخر رازی کا اور ایک اور اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو سب سے صحیح ترین احتمال ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں قرار دیتا ہے فخر رازی بہرحال ایک مسلمان مفصر ہے مفقر ہے لہٰذا انشاءاللہ ان کی گفتگو کو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی دو گفتگو میں فخر رازی کی بات کو لے کر آئیں گے کہ فخر رازی اس آیت کی ذیل میں جو بیان کرتا ہے اور دس احتمالات دس پوسیبلٹیز دس چانسز کہ یہ آیت شاید اس واقعے سے ریلیٹ کرتا ہے شاید اس واقعے سے ریلیٹ کرتا ہے جو دسویں احتمال دیا دسویں اور آخری احتمال دیا وہ احتمال ہے جو شیعوں کا احتمال ہے شیعوں کا احتمال ہے کیا شیعہ کیا کہتے ہیں اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے اس آیت کا ایک مرتبہ شیعوں کے اعتبار سے جو شیعہ اس کا معنی کرتے ہیں شیعہ جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام مفسرین تمام علماء تمام محدثین تمام مورخین سب کے سب بالاتفاق شیعہ جو معنی کرتے ہیں اس آیت کا وہ اس انداز سے معنی کرتے ہیں کہ توجہ کیجئے گا یہ کہ یا ایوہ الرسول بلغ پہنچا دیجئے ما انزلہ علیکہ می ربک اس چیز کو قرآن نے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا قرآن نے نہیں بیان کیا وہ کیا چیز ہے وہ کیا چیز ہے نہیں کہا بلکہ کیا کہا وہ چیز جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوئی شیعہ اس آیت کا یہ معنی کرتے ہیں کہ یا ایوہ الرسول پہنچا دیجئے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہوئی ہے آپ کے رب کی جانب سے جو آپ پر ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان جو آپ پر واجب ہوا ہے اس کو ابلاغ کر دیجئے اس کو پہنچا دیجئے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ابلاغِ ولایتِ علی ابن ابی طالب نہیں کیا اگر آپ نے ابلاغِ ولایتِ علی ابن ابی طالب نہیں کیا تو لم تفعل آپ نے کوئی بھی کام انجام نہیں دیا کیا آپ علماء اور زاکرین سے اس آیت کے زیل میں سنتے ہیں میری زبانی بھی سنیں گے تو انشاءاللہ تاکہ ہم اس مطلب کو آپ کی خطبت میں اچھے طریقے سے بیان کر سکیں کہ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ یعنی آپ نے اگر یہ ابلاغِ ولایتِ علی ابن ابی طالب اگر آپ نے نہیں کیا تو لم تفعل تو آپ نے لم تفعل آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا اس کے بعد تیسرا ٹکڑا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا لوگوں سے بچائے گا یعنی کیا مطلب یہ آیت میں ایک اشارہ ہے بلکہ تقریباً ظہور ہے کیا کہ یہاں پر کچھ دال میں کالا ہے کچھ مشکلات ہیں کچھ مسائل ہیں ہمارے اعتبار سے کیا مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آپ کے لئے واضح ہوگا کہ اس کی تشریح میں آگے جا کے آپ کی خدمیں بیان کروں گا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَمِنَ النَّاسِ کہ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اور چودہ جملہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ کہ خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ چار جملے ہیں اس آیت میں سورہ المائدہ آیت نمبر سکس سیون یہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا بل اتفاق بل اتفاق تمام شیعوں کا اتفاق ہے کہ جب ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ جب آخری حج انجام دے رہے ہیں جب موقف کے مقام پر پہنچے موقف جہاں پہ وقوف کیا جاتا ہے اور پہ حسب ظاہر یہ اشارہ ہے عرفہ کی طرف عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پر جناب جبرایل تشریف لائے اور کہا کہ اعلان ولایت کر دیں اعلان ولایت کر دیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے خوف کا اظہار کیا خوف کا اظہار کیا اب کیا خوف ہے کل آپ کی خدمہ میں نے بیان کیا ایک حد تک آج اس کو مجھے کمپلیٹ کرنا ہے اس مسئلے کو کہ وہ کیا خوف ہے جو رسول کی شان کے مطابق ہو جو عثمت کے ساتھ سازگار ہو وہ عثمت یہ جو ختمی مرتبت کی عثمت ہے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کی عثمت باقی تمام انبیاء کی عثمت سے افضل ہے عثمت کے درجات ہے عثمت ہم ایک فکھ میں بھی ایک استعمال ہوتا ہے ماعالعتسام ماعالعتسام یہ فکھ توزیر المسائل عربی توزیر المسائل میں یہ عبارت استعمال ہوتی ہے ماعالعتسام کس پانی کو کہا جاتا ہے توجہ کیجئے گا یہ ماعالعتسام سمجھ میں آ گیا تو ہمیں آل محمد کی عثمت ایک ہر تک اس کو سمجھانے کی اعتبار سے سمجھ میں آئی گی ماعالعتسام ما کہتے ہیں پانی کو پانی کو کہتے ہیں فکھ میں یہ استعمال کی جاتی ہے ماعالعتسام یعنی وہ پانی جو ماعالعتسام کس کو کہا جاتا ہے ماعالعتسام کر پانی کو کہا جاتا ہے جاری پانی کو کہا جاتا ہے سمندر کا پانی نہر کا پانی یہ سب ماعالعتسام ہیں کیوں کہتے ہیں اس کو ماعالعتسام جو آپ کے جگ میں پانی ہے گلاس میں پانی ہے بالٹی میں پانی ہے یہ ماعالعتسام نہیں ہے ہے بہت کثیر تعداد میں جو پانی ہے اس کو کہا جاتا ہے ماؤل اعتصام کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ نجاستوں کو ایبزوب نہیں کرتا ہے نجاستوں کو اپنے اندر لیتا نہیں ہے لہٰذا اگر کر پانی میں اگر نجاست گر جائے تو بعض کنڈیشن میں جب تک اس کنڈیشن تک نجاست نہ پہنچے یہ پانی پاک کا پاک رہے گا یہ نجس نہیں ہوگا یعنی اپنے اندر نجاستوں کو نہیں لیتا ہے چونکہ اپنے اندر نجاستوں کو ایبزوب نہیں کرتا یہ پانی اور پاک رہتا ہے اس لیے جاری پانی کو کہتے ہیں ماؤل اعتصام لیکن اگر ایک گلاس میں پانی پڑا ہے سوئی کی نوک کی برابر بھی اگر اس میں نجاست گر جائے تو نجس ہو جائے گا کیونکہ وہ فوراں اپنے اندر نجاست کو لے لیتا ہے تو ماؤل اعتصام کو ماؤل اعتصام کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ نجاست پذیر نہیں ہے یہ اپنے اندر نجاست کو نہیں لیتا ہے پس جس طرح یہ نجاست پذیر نہیں ہے وہ معاول احتسام تو معصومین کو معصومین کیوں کہتے ہیں کہ انما یورید اللہ لیوزہ بانکم رجسا اہل البیت ویو تاہرکم تتیرہ کہ آل محمد علی مسلم اپنے اندر رجس کو ایبزورب نہیں کرتے ہیں رجسے پاک ہیں رجس خطا غلطی اشتبا نسیان بھول گنا کسی قسم کی کوئی خطا یہ ہے رجس پاک اور قرآن انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے لیکن وہ شان کے ساتھ جس شان کے ساتھ آل محمد محمد و آل محمد کی تہارت کا اعلان قرآن کر رہا ہے وہ شان کے ساتھ خداون مطال ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نننانوے انبیاء کے بارے میں نہیں کر رہا ہے مجھے ابھی فیلحال میرے ذہن میں نہیں ہے اگرچہ استفاہ کا لفظ آیا ہے انبیاء کے لئے آیا کوئی ایسا لفظ آیا ہے انبیاء کے لئے جن کے لئے معصوم کا لفظ ان کے لئے آیا ہوں فیلحال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ چھے ہزار چھے سو پیسٹھ آیتوں میں کیونکہ ایک آیت تو آیت تطہیر ہوگے جو آل محمد کی تہارت کے بارے میں نازل ہوئی ہے باقی چھے ہزار چھے سو پیسٹھ میں کوئی ایسی آیت آئی ہو جہاں انبیاء کی اسمت کے بارے میں کہا گیا ہو بیان نہیں کیا گیا لیکن بہرحال انبیاء کا مرتبہ ہے انبیاء کا مقام ہے انبیاء کی فضیلت ہے قرآن نے انبیاء کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی تردید نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وہ عالی شان وہ عظیم شان مرتبت ہستیاں ہیں لیکن اس کے باوجود انبیاء کے سلسلے میں کل آپ کی خطت میں قرآن کی دو آیتوں کو پیش کیا کہ اولوالعظم نبی ہیں توجہ کیجئے گا اولوالعظم نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ انبیاء میں وہ پانچ اولوالعظم انبیاء جس کو سورہ آراف میں یا احزاب میں اب یہ ایک سورہ میں جہاں پر خداوند مطال نے کیا کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَا وَمِنْ نُوح وَمِنْ عِبْرَاہِيم وَمُوسَ وَإِيْسَا ابن مریم یہاں پر ان پانچ العظم انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے کہ خداوند مطال ان سے توہید کے بارے میں اہد لے رہا ہے اور اہد شدید لے رہا ہے توہید کے بارے میں اب یہ کیا اہد ہیں ہمیں کیا معلوم ہم سے تو اہد نہیں لیا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بعض ان چیزوں میں دخالت دیتے ہیں جو ہم سے مربوط نہیں ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اسحاق بن یعقوب نے امام علیہ السلام زمانے کی امام علیہ السلام کا وہ خط بیان کیا تھا تو امام علیہ السلام نے یہی بیان کیا تھا کہ کیا بیان کیا تھا وہ سوال کرو جو تمہارے کام کے ہو وہ جو تمہارے کام کے نہیں ہیں تم اس میں اس کے در پہ نہ رہو اس کی فکر نہ کرو وہ تمہارا کام نہیں جو تم سے متعلق یعنی بعض وقت ہم ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جیسے سارے دین ہم نے حل کر لیا بس یہی ایک پرابلم انسولف رہ گیا ہے یہی ایک پرابلم باقی رہ گیا ہے نہیں بہت سارے دین کے مسائل ہیں جو ہمارے کام کے مسائل ہیں جس میں سے ایک مسئلہ کہ میں فیلال اشارہ نہیں کرنا چاہتا کہ بہرحال چلیں کہے دیتا ہوں انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا تھا خب کیوں قیام کیا تھا مجھ سے کیا ربط ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک وعدہ الہی ایک عمر الہی تھا جو خدا اور مولا حسین کے درمیان میں تھا خب کیوں قیام کیا کیوں قیام کیا اب آپ ایک روایت تاریخ کی روایت جس کی سند معلوم نہیں ہے میں نے کہتا ہوں کہ امام حسین کی نہیں ہے شاید ہو شاید نہ ہو لیکن سندن بات صحیح نہیں ہے کہ مولا حسین فرماتے ہیں سند صحیح نہ ہونے کا مطلب غلط نہیں ہوا کرتا ہے سند صحیح نہ ہونے کا مطلب غلط نہیں ہوا کرتا ہے لیکن ثابت بھی نہیں ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کا جملہ کہ انی خرشتو لے اسلاح امت جدی یہ جو ایک مشہور و معروف جملہ ہے یہ تاریخی ایک جملہ ہے اس سے انکان نہیں ہے اور اہل سنت کی تاریخ سے آیا ہے اگرچہ شیخ مفید نے بیان کیا ہے لیکن شیخ مفید نے کوئی سنت نہیں بیان کی ہے کیا آپ یہ کہیں کہ شیخ مفید نے بھی تو بیان کی ہے شیخ مفید نے بہت ساری باتیں بیان کی ہے تاریخی باتیں ہیں تاریخی باتوں کی کوئی آثنٹسٹی نہیں ہوتی ہے کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے اللہ آئیے حال میں آپ کی خطبت میں نے اس بحث کو نہیں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ بحث کرنا کہ مولا حسین نے کیوں قیام کیا یہ انہی چیزوں میں سے جو ہم سے مربوط نہیں ہے کہ خداوند مطال قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اخذناہم میساقن غلیظہ کہ ہم نے ان پانچ العظم انبیاء سے شدید میساق لیا ہے اب وہ کیا شدید میساق ہیں ایک حد تک ہم تصور کر سکتے ہیں کہ شریعت کی احکامات اور شریعت کی ابلاغ ان کے کاندوں پر جو آئی ہے ان کے اوپر جو توہید کی ذمہ داری آئی ہے دین پھیرانے کی ذمہ داری آئی ہے وہ ایک شدید آئی ہے اس سے زیادہ ہم اس کو کچھ اور نہیں تفسیر کر سکتے ہیں لہٰذا اب امام یہ جملہ میں اس کو مکمل کر دوں کہ مولا حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا خب کیوں قیام کیا اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے بڑی عجیب بات کر دی یہ تو اچھا ہے آپ لوگ کی چالیس پچاس لوگ بیٹھے ہیں ان کے درمیان میں نے بات کی یہ جو سن رہے ہیں ان کی میرا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ سن رہے ہیں وہ کیا سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم چلتے پھرتے سن رہے ہیں آدھا سن رہے ہیں آدھا نہیں سن رہے ہیں لہٰذا میں آپ لوگوں سے مخاتب ہوں میں باقی کسی سے مخاتب نہیں ہوں اب بعض لوگوں کے کسی بات کر دی یعنی آج تک تو ہمارے لئے یہ بات جو مسلم دی اور بحث کی جا رہی ہے کہ مولا حسین نے اس لئے قیام کیا اس لئے قیام کیا جس طرح وہ اگر روایت یاد ہو ہمارے بعض احباب کو جنہوں نے میری مجلس سنی تھی کہ امام علیہ السلام سے جب غیبت کا فلسفہ پوچھا کہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے تو امام علیہ السلام نے کہا یہ ایک راز ہے اب لوگ تو غیبت کے فلسفے سے ہمارے لئے ذمہ داریاں بھی بات رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہاری یہ ذمہ داری یہ ذمہ داری کیوں امام کی غیبت کا فلسفہ یہ امام علیہ السلام ایک روایت کی مطابق فرماتا ہے یہ ایک راز ہے جو خدا نے ہم کو اجازت نہیں دی کہ ہم بیان کریں اب مجھے وہ روایت نہ سنائیے گا جن روایت میں امام نے بعض غیبت کے فلسفے اور حکمتیں بیان کی ہے لیکن ایک طرف یہ روایت بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے اور امام نے تشبیح دی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کے ساتھ کس طرح حضرت خضر نے واقعہ ختم ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کو اس کے اثرار بتائیں تو غیبت کا جو راز ہے یہ غیبت ختم ہونے کے بعد تمہارے لئے کشف ہوگا یہ امام ارشاد فرماتا ہے اس نقل کے مطابق تو ایک گفتگو ہے اسی طرح امام علیہ السلام کی قیام کا فلسفہ خب امام علیہ السلام کی قیام کا فلسفہ ثابت بھی ہو گیا سممہ ماسہ اس کے بعد کیا کریں اچھا بعض لوگ اس کو لے کر آتے ہیں ازاداری کے ساتھ کہ ازاداری اور قیام امام حسین جی نہیں یہ دو الگ الگ کام ہیں دو الگ الگ فیل ہیں یہ دو الگ الگ ذمہ داریاں ہیں ایک مولا حسین کی ذمہ داری تھی وہ تھی کربلا پر پا کرنا ازاداری یہ مولا حسین سے مربوط نہیں ہے یہ مجھ سے مربوط ہے لہٰذا یہ دو الگ الگ ہے اگر اس کا کوئی بھی فلسفہ ہو میرا فلسفہ میری ازاداری کا فلسفہ کہاں کیا ہے یہ ناقص اِنَّ الدِّينَ اللَّهِ لا يُصَابُ بِالْأُقُولِ النَّاقِصَ اللہ کا دین ناقص اقلوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جائے گا اب میں اس کو اپنے حساب سے جو کوئی فٹ کرنے کی کوشش کروں اس پزل کے ڈبے میں کہ کسی طرح ازاداری امام حسین اور قیام امام حسین مقصد امام حسین علیہ السلام اس شہادت کا کیا تھا ازاداری سیدو شہدہ جائیے کہاں جائیے درِ آلِ محمد پر جائیے کامل و زیارات پڑھئیے روایات کو پڑھئیے جس میں امام نے گریے کے بارے میں بات کہیے رونے کے بارے میں بات کہیے جو ازاداری سیدو شہدہ سے بات کہیے وہ امام کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے امام نہیں فرما رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے ایک لوجک بنا رہے ہیں ایک فلسفہ بنا رہے ہیں ایک مطلب بنا رہے ہیں کہ چونکہ امام کے اولین میں نے آپ کی خدد میں ارز کیا امام کا ہی کام ہمیں معلوم نہیں امام کا کام ہی ہمیں اس کی حقیقت نہیں معلوم آپ کی خدد میں ایک بات کہی تھی یاد رکھئے گا یہ جو فلسفہ ہے نا یہ فلسفہ کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا جائیے خدا کے لئے میں آپ سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں تحقیق کرنی ہے نا شیخ صدوق کا کلام لے کر آئیے شیخ توسی کا کلام لے کر آئیے شیخ سہید مرتضی کا کلام لے کر آئیے آپ کا درد شیخ توسی کے درد سے زیادہ نہیں ہے ان کا اسلام اور آل محمد کے لئے ایسا درد تھا کہ شیخ یاقوب کلینی نے بیس سال اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا آل محمد کی حدیث کو جمع کرنے کے لئے ہم چاہتے ہیں ووٹس آپ پہ بیٹھ کر ان مسائل کو حل کریں وہ بھی صرف اپنے کام کے مسائل کو حل کریں ہم چاہتے ہیں ووٹس آپ پہ بیٹھ کر کوئی حدیث نہیں دیکھنی ہے شیخ صدوق کی کوئی کتاب نہ کھلواؤ ہم سے شیخ توسی کی کوئی کتاب نہ کھلواؤ ہم سے سہید مرتضی کی کتاب نہ کھلواؤ ہم سے بس یہی سلوگن اور شعار اور نعرو سہم چاہتے ہیں کہ دین کو حل کر لیں نہیں دین اس طرح حل نہیں کرنا اگر اتنا ہی درد ہے بیٹھے سمجیدگی کے ساتھ بیٹھے سمجیدگی کے ساتھ مجھے کہیں گزشتہ قدمہ کے کلم میں اور کتابوں میں ایک جملہ نہیں ملتا کہ جس میں قیام مولا حسین علیہ السلام سے متعلق گفتگو کی گئی ہو صرف اور صرف کیا ہے کامل اس زیارات کو دیکھ لیجئے تاریخ کی روایت کو دیکھ لیجئے جس میں آئمائی اتھار علیہ السلام نے بیان کیا یہ تاریخی واقعات ہیں یہ تاریخی واقعات ہیں تاریخی واقعات اجتحاد کے لیے نہیں ہوا کرتے ہیں تاریخی واقعات اجتحاد کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتا ہے اجتحاد کس کو کہتے ہیں آج تو ہمارا بچ اور جوان ایک آگئی حدیث عربی تک پڑھنا نہیں آتی ہے عربی تک پڑھنا نہیں آتا ہے وہ جو مترجم نے جو مانا کیا اسی جملے پر ایسا اجتحاد کر رہے ہیں کہ شیخ توسی شیخ صدو اللہ ماہیلی فخر المحققین صاحب شرائع علامہ مجلسی اور شیخ انساری کو بھی شرم آ جائے یہ اجتحاد دے کر کہ پاکستان کی قوم یہ قوم اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ جو غیبت کے زمانے میں کہا گیا پاکستان میں وہ قوم وجود میں آ چکی کہ کیا کہا غیبت میں کہ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین اجتحاد کرے گی لیکن یہ پاکستانیوں والا اجتحاد نہیں کرے گی بلکہ قرآن اور حدیث سے اجتحاد کریں گی پس کچھ تو صفت مشترق ہوئی ہماری جو اصحاب امام زمانہ ہوں گے کچھ صفت تو ہماری اور ان کی مشترق ہوئی وہ بھی اجتحاد کرتے ہم بھی اجتحاد کرتے وہ قرآن اور حدیث سے اجتحاد کریں گی روایت کے مطابق وہ قرآن اور حدیث سے اجتحاد کریں گی اور ہمارا کمال یہ نہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے نہ آئل محمد کی سنت کی ضرورت ہے چادر کو وڑیں گے اور خود ہی اجتحاد کریں گے یہ ہمارا اجتحاد کا طریقہ ہے یہ ہمارا اجتحاد کا طریقہ ہے لیکن بہرال آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک ضرورت پردے محمد والے محمد پر لہذا آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا میں نہیں کرنا چاہتا صحیح آپ میں نے جو بھی بات کہی امام حسین سے قیام کے مطالق آپ کو پسند نہیں دیوار کو دے پر دیوار پہ دے مارے میری باتوں کو واقعا دیوار پہ دے مارے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر میری بات کو دیوار پہ دے مارنا ہے تو تمام شعار اور تمام سلوگن کو دیوار پہ مارنا ہوگا ہر چیز کو دیوار پہ مارے وہ چیز جو قابل ہے عقض اور قابل عمل ہے وہ ہے قرآن و سنت قرآن و اہل بیت دین و دین آل محمد علیہ السلام یہ ہے ہمارے لئے قابل اتبا نہیں ہے کہ جو سلوگن اور جو شعار دیا جائے مولا حسین نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ بس توجہ فرمائے ایک دروت پڑھ دے محمد والے محمد پر لیکن یہ بات مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کی خدمت تک پہنچا سکا ہے نہیں پہنچا سکا یہ دو بات ہے امام حسین کے کام الگ ہیں ازاداری الگ ہیں یہ دو الگ الگ کام ہیں کس نے کہا ازاداری ہے سید و شہدہ امام حسین کی شہادت کے مقصد کو آگے بڑھانے والا ہے یہ شعار ہے یہ شعار ہے شعار کی نشانی کیا ہے شعار تو معلوم ہے کسے کہتے ہیں اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کہنا چاہتا شعار کس کو کہتے ہیں سلوگن اب میں اردو میں بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں سلوگن جاکے ڈکشنری میں پڑھ لیں جو بچے جوان کو نہیں معلوم سلوگن کا مطلب خوب ازاداری سید و شہدہ امام حسین کی شہادت کو آگے بڑھانے والا ہے کسے کہیے کسے کہیے حدیث ہیں میرے سامنے حدیث لگو میری تو ہے اقل ناقصہ آپ اگر اقل کل ہیں تو آپ کا دین آپ کو مبارک میں تو اقل ناقصہ ہوں میری اقل تو بہت ہی ناقص اقل ہے مجھے تو سوائے قرآن اور حدیث کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن حدیث کے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے موٹی سی اقل ہے میری میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا ہے اجتحاد مشتہید بیٹھ کے جو در سے خارج دیتا ہے کیا دیتا ہے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا لیکن اپنے بچوں جوانوں یہاں کی مناسبت سے ایک جملہ باریت سے بیان کر دوں اجتحاد کس کو کہتے ہیں یہ جو مشتہید در سے خارج دیتا ہے در سے خارج میں کیا ہوتا ہے یہاں پر مشتہید بیٹھا ہے ممبر پر مشتہید بیٹھا ہے دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہزار سامنے تعلیب علم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بتا دوں تعلیب علموں کی کسرت سے اس کی عالمیت ثابت نہیں ہوتی ہے یہ بھی بتا دوں میں آپ کی خدمت میں جب درس خارج میں تعلیب علموں کی کسرت سے مشتہید کی عالمیت ثابت نہیں ہوتی تو باقی پھر ہمارے ممبر کا تو واولہ ہے وہاں پر بھی ایسا ہوتے ہیں ایک مشتہید کی درس خارج میں زیادہ ہے مرزا مرہوم جواد تبریزی درس خارج دیا کر دے تھے نہیں تھی کسرت اتنا بڑا مرج ہے اتنا بڑا مرج ہے مرہوم مرزا جواد تبریزی کے بعض فقہہ کے لحاظ سے مرہوم مرزا جواد تبریزی اور آگئے سستانی علم کے لحاظ سے برابر لیکن شاید ممکن ہے کم میں بہت سارے اور درس خارجوں جن کی تعداد آگئے مرہوم مرزا جواد تبریزی سے زیادہ ہو تو اگر اس طرح اگر آلمیت بٹنے لگی تو بہت ہی آسان ہو گیا بہت ہی آسان ہو گیا کہ کسی مرجے کو اپنی آلمیت کو ثابت کرنے کے لئے بھی اور ہمارے لئے آلمیت کو پروف کرنے کے لئے بھی لیکن اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا کرتا ہے بس توجہ کیجئے گا بس اپنی بحث اپنی گفتگو پر آ جاؤں توجہ کیجئے گا کہ یہ آیت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کہ نبی انبیاء انبیاء کی اسمت کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے یہ احتمام جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے لئے قرآن آیت تطہیر کے ذریعے سے اسمت کو بیان کر رہا ہے انبیاء کے لئے بھی اس طرح بیان نہیں ہوئی اس انداز سے بیان نہیں ہوئی لیکن خود اسمت کے درجات ہیں قطعن 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 لا شک فی ولا ریب کیا کہ انبیاء معصوم ہیں کوئی شک نہیں ہے فرشتے معصوم ہیں کوئی شک نہیں ہے لا یمع یعصون بعمر اللہ کہ وہ خدا کے امریکی معصیت کرنے والے نہیں ہیں یہ قرآن نے فرشتوں کے بارے میں کہا لیکن بہرحال دوسری طرف آیت ملتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ نہیں فرشتے بھی خطا کر گئے فرشتے بھی اشتبا کر گئے فرشتے بھی غلطی کر گئے لیکن جو محمد و آل محمد کی اسمت کا درجہ ہے کل حضرت موسیٰ کی اسمت حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا دو قرآن کی آئیت کیا کہ ایک جب حضرت موسیٰ نے اصاب ہے کہا خوف آ گیا در گئے خدا نے کیا کہا خدا نے کیا کہا لا یخاف لدی المرسلون جو مرسلین ہوا کرتے وہ میری بارگاہ میں ڈھرانے ہی کرتے ہیں یہ حضرت موسیٰ کو قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی روایت نہیں ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے یہاں ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ نے کیا کہا انہی قتل تو منہم نفسن میں نے اتنے سارے نہیں ایک کو میں نے قتل کیا ہے فیرون کی قوم کا ایک کو قتل کیا انہی قتل تو منہم نفسن اخافو این یقتلنی مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں خب یہ حضرت موسیٰ توجہ کریں یہ حضرت موسیٰ کا مقام ہے کل آپ کی خدمت میں ایک روایت امیر المومین سلام علیہ کی آپ کی خدمت میں بیان کیا امیر المومین کی فضیلت کو بیان کیا کہ امیر المومین فرماتے ہیں جب ساسا بن سوحال نے سوال کیا آپ کا مرتبہ بلند یہ حضرت موسیٰ توجہ کی دیکھا کون ہے حضرت موسیٰ ان العظم انبیاء میں ہیں کہ جن سے اخزناہم میساقن غلیزہ باقی ایک لاگ تئیس ہزار نو سو پچیانوے انبیاء سے نائنٹی فائب انبیاء سے میساق لیا اہد لیا خدا کی ربوبیت کے بارے میں لیکن جب ان پانچ انبیاء کی بات آئی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اخزناہم میساقن غلیزہ ہم نے بڑا شدید ان سے اہد لیا ہے بڑا شدید اہد لیا ہے یعنی کارِ الٰہی میں توحید میں کسی قسم کی کوئی کوئی بال برابر بھی جو وہ مشکل نہیں ہونی چاہیے حضرت موسیٰ یہ فرما رہے ہیں لیکن امیر المومن سلام علیہ ساسا بن سوحان کو یہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اخافو ان یقتلنی کہ فیرون کی قوم مجھے قتل کر دے گی کیونکہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا تھا مکہ میں تبلیغ سورہ برات کے لے گیا جو سورہ برات ابلاغ کرنی تھی سورہ برات کی تلاوت کرنی تھی تو بغیر کسی خوف اور ڈر کے گیا تھا جبکہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو میں نے جہنم واصل کیا تھا یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت بیان کیا دوسرا نقطہ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت موسیٰ کیا کہنے حضرت موسیٰ کہنے مجھے خوف آرہا ہے مجھے خوف آرہا ہے یا وہ اجدہے کو دے کر خوف آرہا ہے یا وہ فیران کی قوم سے خائف ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ سلام علیہ لیکن جب امیر المومن سلام علیہ جب شب حجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پر لیٹے سوئے توجہ کیجئے گا تمام مورخین نے یہ اس واقعے کو بیان کیا اور بہت سارے علماء اہل سنت کے مفسرین نے بیان کیا کہ جب امیر المومنین سلام علیہ توجہ کیجئے گا کسی کام کو دیکھ کر توجہ کیجئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کسی کام کو دیکھ کر اس کام کے حسن اور اس کام کے اچھے ہونے کا فتوہ نہ لگائیں کسی کام کو دیکھ کر آپ نے دیکھا کسی کی نماز صحیح ہے بہت اچھی بات ہے اس کا احترام کریں ایک اچھی بات لیکن آپ اس کے اوپر کہیں ولی اللہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا فوراں اس کو امام کے مرتبے کو گھٹا دیں امام کے برابر بڑھا دیں اور کہا کہ اوہ اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے ہوئے ہیں اور بس ثابت ہو گیا کہ یہ امام زمانہ سے متصل ہیں بس آج کل تو یہی ایک بات کہی جاتی ہے جس کو بھی آپ بڑھانا چاہتے ہیں اس کی اوچھنٹیسٹی دیکھیں ویسے تو روایت نے کہہ دیا اقل ناقصہ کا کوئی احتبار نہیں ہے صحیح ہے اقل ناقصہ کا کوئی احتبار نہیں ہے ہر انسان جاتا ہے جانتا ہے کہ چاردہ معصوم ان کے لئے سب غیر معصوم ہیں اب کیا طریقے کار اور دوسرا ہو سکتا ہے اب دوسرا طریقے کار یہ ہو سکتا ہے کسی غیر معصوم کو معصوم کے ساتھ کسی طرح جوائن کر دیں کسی طرح جوائن کر دیں اور کہیں کہ ان کے پاس سارے کے سارے امام زمانہ کے فرامین آ رہے ہیں شیخ صدوق کے پاس تو نہ ہے شیخ توسری کے پاس تو نہ ہے سید مرتضی کے پاس تو نہ ہے شیخ مفید کے پاس ارے شیخ مفید تو ان لوگوں میں سے توجہ کریں اب ایک جملہ مجھے یاد آ گیا شیخ مفید تو ان فقہہ میں سے جو کہتے ہیں غیبت کے زمانے میں کسی کی امام زمانہ سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ شیخ مفید کا نظریہ ہے صحیح ہے قبول کہ یہ شیخ مفید کا نظریہ ہے لیکن کم از کم جب شیخ مفید نے یہ بات کہی اس زمانے تک تو کم از کم شیخ مفید کی امام زمانہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس زمانے تک تو شیخ مفید کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں فقی فلاں مرچے وہ امام زمانہ سے متصل ہے امام زمانہ سے ان کے پاس فرامین آ رہے ہیں احکامات آ رہے ہیں شریعت میں یاد رکھئے گا یہ غیبت ہے غیبت یہ غیبت ہے اور روایت میں بیان کیا گیا جو بھی اس غیبت میں ہماری نیابت خاصہ کا دعوے دار ہو جائے اس کو جھٹلا دو یعنی کیا مطلب یعنی امام یہ کیا کہنا چاہتے ہیں امام یہ کہنا چاہتے ہیں آج کسی کے لئے یہ بات کہی جائے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہاں سے لے کر کہہ رہا ہے امام کہہ رہا ہے اس کو جھٹلا دو یہ روایت کہہ رہی ہے اس کو جھٹلا دو بغیر کسی آخرے کے دیکھیں ہم اور آپ کسیز کے پابند ہیں یہ غیبت کی زمانے میں ہم کسیز کے پابند ہیں ہم پابند ہیں ہم توجہ کرنے اعتقادات ایک توہید و رسالت و امامت و قیامت و اصول دین یہ ہے اعتقادات جس کے لئے آپ کیا پڑھیں گے شیخ صدوق کو پڑھیں گے سید مرتضیٰ کو پڑھیں گے شیخ مفید کو پڑھیں گے وہ جو ہمارے علمان ہیں جو اعتقادات کے اوپر بالخصوص خود امانے جو کتابیں لکھی ہیں یہ ہو گئے آپ کے اعتقادات دوسرا آپ کا کام کیا ہے کیا ہے کام روڑوں پہ نکلنا کیا کام ہے آپ کا نعرے بلند کرنا نہیں آپ کے لئے کام ہے یہ توضیع المسائل یہ ہے توضیع المسائل چھٹے امام کی زمانے سے پانچ و چھٹے چونکہ پانچ و چھٹے امام سے پانچ و چھٹے امام نے زیادہ دین کی تشیر کی ہے زیادہ دین کی تبلیغ کی ہے زیادہ دین کے مسائل کو بیان کی ہے پانچ و چھٹے امام پانچ و امام کا لقب ہی باقر العلوم پانچ و امام کا لقب کیوں باقر علوم ہے یعنی علم کو شگافتہ کرنے والے ہیں یعنی علم جو پھٹا ہے علم جو بہا ہے علم جو منتشر ہوا ہے آل محمد علیہ السلام کا وہ امام باقر علیہ السلام کی ذریعے سے ہے کیا کیا پانچ و امام نے چھٹے امام نے کیا کیا مین جائے تعلیمات دیکھئے اور ہمارے علماء علماء آپ دیکھیں فوقہا دیکھیں کیوں فوقہا 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 آپ دیکھیں ہر جگہ جو گفتگو ہے وہ فوقہا کی گفتگو ہے اب بعض لوگوں کو اس سے چڑھ بھی ہے کیونکہ مسائل حلال و حرام کے مسائل ہیں اب حلال و حرام ہمارے لئے دو قسم کی تین قسم کی کیٹیگریز ہو سکتے کہ میں اس کیٹیگری کو نہیں بیان کرنا چاہتا لیکن بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ حلال و حرام آپ کے لئے پابندیاں لے کر آئی گی آپ کے راستے میں ہرڈل بنیں گے آپ جس مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں حلال و حرام آپ کا ہاتھ روک لیں گے اب شیخ مفید کی زندگی کو دیکھئے شیخ توسی کی زندگی کو دیکھئے دو کام ہمیں ملتے ہیں دو کام ان بزرگان کی زندگی میں دیکھئے آج کا فقہ آج کا فقی اور گزرشتہ فقہ میں ایک فرق ہے ایک فرق ہے کیا ہے فرق توجہ کیجئے گا گزرشتہ فقہ میں اور آج کے فقہ میں ایک فرق ہے گزرشتہ فقہ کے پاس اتنی فرصت تھی کیوں تھی فرصت یہ ایک تفصیلی بحث ہے اتنی فرصت تھی کہ وہ علم کلام پر بھی لکھ رہے ہیں اور احادیث معصومین جو حلال و حرام سے متعلق ہیں اس کو بھی ٹائم دے رہے ہیں لہٰذا شیخ مفید کو دیکھئے فق میں بھی ہے احتقادات میں بھی ہے یہ دو بنیادی اگرچہ تفسیر و اخلاق اتنے مقام پر اس سے کوئی اشکال نہیں ہے کوئی انکار نہیں ہے لیکن بنیادی تو اپر دو چیزے ایک ہے اصول دین ایک ہے فروع دین ایک ہے اصول دین ایک ہے فروع دین توجہ کیجئے گا گزشتہ فوکہا کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں فیلڈ کے ماہر تھے اللہ محلی کو دیکھئے شیخ توسی کو دیکھئے واقعان خداوند مطال نے ان کی زندگی میں برکت عطا کی ہے برکت عطا کی ہے بالخصوص اگر آپ شیخ توسی کی زندگی کو دیکھیں شیخ توسی نے کس دینی کام پر کلم نہیں اٹھایا احتقادات پر کلم اٹھایا فق کے اوپر دو مطبر بہترین کتابیں شیخ توسی کی اصول فق کے اوپر تفسیر کے اوپر رجال کے اوپر تاریخ کے اوپر کس مسئلے پر کلم نہیں اٹھایا وہ شیخ توسی وہ جلیل و قدر وہ جلیل و قدر اگر پڑھنا ہے اگر واقعی علم کا تھوڑا سا ایک دفعہ تو ہم کہیں بھئی ہم تو مولانا جہاں ہیں وہی کافی ہے کہاں ہیں ہم کہاں ہیں ہم اعتقادات لے لیے واجبی اب ہمارا کام کیا ہے یہی حلال یہی حرام ہمارے مرجے نے کہا دیا یہ حلال یہ حرام اگر اس حد تک رہنا چاہتے آپ کو مبارک ہو یہ دین بہت اچھا ہے بہت اچھا دین ہے یہ بہترین دین ہے یہ بیسر دین ہے کہ جو اعتقادات میں بیان کر دیا علماء فقہ بزر قدیم علماء نے اور آپ کا مرجے حلال و حرام اگر اس حد تک ہاں اگر آپ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانا چاہتے ہیں تو چلیں میں نے بہت سارے نام لے لیے شیخ توسری کی جتنی کتابیں اس کو پڑھ لیں پھر دیکھ لیں آپ کے آج کے دین کے ساتھ کتنا میچ کر رہا ہے کتنا میچ کر رہا ہے میں آپ کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں اس لئے کہ بہت سارے دین میں اب لفظ پتا نہیں کہوں یا نہیں کہوں لیکن بہت سارے دین کے نام پر کام ہو رہے ہیں دین کا حصہ ہو چکے دین کا حصہ ہو چکے دیکھیں یاد رکھئے گا شیخ مفید میرے لئے معصوم نہیں ہے شیخ توسری معصوم نہیں ہے سید مرتضی معصوم نہیں ہے باوجود اس کے جلیل القدر ہے باوجود اس کے کہ تشیعوں سے اگر ان کو نکال دیں تو تشیعوں کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی معصوم تو نہیں ہے نا اسی لئے میں کہتا ہوں دین میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی شیخ مفید سے لیں دین خالی شیخ توسی سے لیں دین فقط شیخ صدوق سے لیں کیا شیخ صدوق نے اشتباد شیخ مفید نے اشتباد کیے شیخ توسی نے اشتباد کیے سب نے کیے لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ کن چیزوں کے اوپر یہ لوگ مشترک تھے کیا باتیں سیم کہیے جو مرتبہ توحید بیان کیا جو مرتبہ رسالت بیان کیا جو مرتبہ آئیمہ اتھار علی مسلم جو انہوں نے بیان کیا بہت ساری چیزیں جو مشترک ہیں وہاں سے لیں لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے پس توجہ کریں کہ انبیاء معصوم ہیں توجہ کیجئے گا انبیاء معصوم ہیں لیکن جو طہارت اور عصمت کے لیے قرآن محمد و آل محمد کے لیے احتمام برت رہا ہے کر رہا ہے وہ نہ انبیاء کے لیے کیا نہ ملائکہ کے لیے کیا کیا تمام کا تمام انوانِ رجس جس جس کو رجس کہا جائے برائی کہا جائے عیب کہا جائے وہ آل محمد سے دور کر دیا آل محمد سے دور کر دیا سوال خوف کیا ہے اچھی چیزیں بوری چیزیں چپکلی آگئی کچھ اپنی آبرو اور عزت کے اس لیے نہیں ہلیں گے لوگ کہیں گے چپکلی سے ڈر گیا اور کچھ جو اپنے اختیار میں نہیں ہوں گے خب اٹھ کے بھاگیں گے لیکن بعد میں کیا کہیں گے ہمیں چپکلی سے ڈر نہیں لگتا ہے ہمیں گن آتی ہے یہ اپنا عیب چھپا رہے ہیں ایک دورود پڑھ دے محمد والے محمد پر لیکن خوف کیا ہے عیب ہے عیب ایک برائی ہے خوف ایک برائی ہے اب خداوند مطال انبیاء کو معصوم بنایا اس حد تک معصوم کے جو ابلاغ رسالت کے لئے ضروری ہے لیکن آل محمد کو خالی اتنا معصوم نہیں بنایا ہر قسم کا عیب ان سے دور کر دیا لہٰذا حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے مجھے خوف ہے امیر المومین سلام علیہ علیہ جب بستر شہادت کی بات آئی اب جان کا خوف بھئی حضرت موسیٰ کو جان کا خوف ہے قرآن کہہ رہا ہے یعنی قرآن معصد کے ساتھ حضرت موسیٰ کی عبرو کا اتنا لحاظ نہ کیا حضرت موسیٰ کی عبرو کا اتنا لحاظ نہیں کیا بیان کر دیا قرآن نے کہ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ قوم فیراؤ مجھے قتل کر دے گی وہ نہ بیان کرتا خدا خدا تو بیان نہ کرتا شاید اسی لیے بیان کیا تاکہ علی کے چاہنے والوں کو پتا چل جائے مقام علی ابن نبی طالب کیا ہے کہ جب بستر رسول پر سوئے جب بستر رسول پر سوئے قرآن آیت نازل کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اِبْتَغَى مَرْزَاتِ اللَّهِ ارے میرے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو بغیر ڈر و خوف کے بستر رسول پر سو جاتے ہیں اور سونے کے ذریعے اپنے نفس کو بیشتے ہیں خدا کی مرضی کے مدد مقابل یہ واقع ہے یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی واضح اس کے بعد کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے کسیس کے لئے حضرت موسیٰ سلام علیہ کو سامنے رکھئے امیر المومی کو سامنے رکھئے قضاوت کیجئے اے عالم اسلام بَيْنَكَوَ بَيْنَ اللَّهِ اللہ کو حاضر و نازر کرتے ہوئے آپ پیسلہ کیجئے ایک طرف حضرت موسیٰ جیسا العظم نبی ہے ایک طرف آپ نے اپنی تفسیروں میں بیان کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابتغامر ذات اللہ علی کی شان میں نازل ہوئی اگر آپ اس کو نہیں بھی بیان کرتے تو اس کا تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے کہ شبِ حجرت امیر کائنات امیر المومین بستر رسول پر سوئے تھے بغیر ڈر کے بغیر خوف کے جبکہ قرآن حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کہنے خدا میں کیسے جاؤں قومِ فیرون میں مجھے خوف ہے اس بات کی کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے حضرت موسیٰ کو بھی قتل کا خوف ہے امیر المومین کو بھی قتل سے ڈرائیا گیا لیکن کوئی خوف نہیں تھا اور یہ عمل خدا کو کتنا پسند آیا خدا کو کتنا پسند آیا یہ عمل ایک جملہ کہتا ہوں کہ سورِ بقرہ سورِ بقرہ کیا ہے سورِ بقرہ آعیت نمبر 30 اوزو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكْ اِنِّي جَعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا اَتَّجَلُوا فِيهَا مَيُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْبِكُ الدِّمَا وَنحَنُنُ السَّبِّوح بِحَمْدِكُ وَنُقَدِّسْلَكْ قَالَ اِنِّي عَلَمُوا مَعَلَا تَعْلَمُونَ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 خدا نے کہا کہ میں نے میں اس آیت کی زیر میں بھی فیلال گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے خدا انتظار کر رہا تھا کیا توجہ کیجئے گا قرآن کی آیت نازل ہوئی کیا کہ خدا نے ارادہ کیا کہ زمین پر خلیفہ بنائیں فرشتوں نے مَا يَا سُنَا بِعَمْرِ اللَّهِ لیکن اس کے باوجود قرآن کا ظہور تو یہی ہے روایات تو یہی کہتی ہے فوقہا یہی کہتے ہیں اگرچہ مفسرین نہیں کہتے ہیں دیکھیں فوقہا کبھی موقع ملا تو فوقہا بیان کروں گا کہ کیوں آپ دیکھیں شیخ صدوق سے لے کر آج تک ہم بس علماء کی کیٹیگریز ہیں علماء کی کیٹیگریز ہیں مفسر بھی ہے محدث بھی ہے کلامی بھی ہے اچھا قدیم زمانے میں تو سب مکس ہوا کرتے تھے لیکن آج کے زمانے میں اب یہ فرق ہو گیا فقی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ایسے لینے کہ واتس اپ دیکھنا ہوتا ہے فیس بک دیکھنا ہوتا ہے نہیں آج فق بہت ترقی کر گئی ہے آج فق بہت ایکسپینڈ ہو چکی ہے لہٰذا فقی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ باقی علوم میں بھی وقت دے ہاں اپنے حد تک ہم سے زیادہ ہی متعلہ ہوگا بہت زیادہ متعلہ ہوگا ہماری نزبان لیکن جس طرح شیخ توسی نے ٹائم دیا سعید مرتزہ نے ٹائم دیا شیخ مفید نے ٹائم دیا سارے علوم میں نہیں ہمارے فقہ کے پاس آج کے پاس آج کے فقہ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس لئے ٹائم نہیں ہے کہ فق ایکسپینڈ ہو چکی ہے ایک جملہ سیف سن لیں اصول فق کا درس خارج اصول فق کا درس خارج قدیم زمانے میں اب شیخ توسی کے زمانے میں اوہ شیخ توسی کا زمانہ شیخ توسی کے زمانہ تقریبا ہزار سال پرانہ شیخ توسی کا زمانہ ہزار سال پرانہ اس میں شیخ توسی نے اپنی کتابِ عددہ میں ایک مختصر سے گفتو کی ہے اصول فق کی شاید چالیس پچاس صفے اس سے کم اور زیادہ مجھے دقیقہ نہیں معلوم لیکن مختصر سے گفتو کی ہے چند صفے پر اصول فق آج کا فقی منیمم منیمم سات سے آٹھ سال تک در سے خارج دیتے اصول فق کے اوپر اور جب تک اصول فق کو محکم اور مضبوط نہ کریں فقی فتوہ نہیں دے سکتا ہے اب آپ کہیں یہ ہے مشتہید مشتہید میں نے آپ کی خدمت میں شاید ایک مرتبہ مجلس میں کہا تھا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ہے نہ ایسا تاریخ تشیعیوں میں کسی کے لئے ایسا ہوا کہ رات کو سوئے اور صبح فقی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے کتوب آربا ایک ایک روایت کے اوپر ارے ایک ایک سنت ایک ایک رابی کے اوپر ان محمد بن سنان وہی رابی وہی مشتہید رک جائے گا آئیے محمد بن سنان پہ روایت ہم پی ایجری کرتے ہیں اب وہ ایک دو تین چار پانچ درس میں محمد بن سنان پہ گفتو کرے گا یا یہ تو فقط رابی ہے اس کے بعد حدیث یہ تو ایک مسئلہ شریح ایک مسئلہ شریح ایک مسئلہ شریح آج بڑے بڑے دعوے دار درس اور نہیں معلوم کس کس کے دعوے دار ہیں عروت الوسقہ کی تدریس کر کے دکھا دیں عروت الوسقہ کیا ہے عروت الوسقہ درس خاریس کے نکالے ہوئے فتاوہ جو میں نے آپ کی خدمت میں چند دنوں پہلے بیان کیا تھا جس پہ فورٹی ون علماء تشیعو ڈیر سو سال میں فورٹی ون علماء تشیعو نے اپنے اشتحاد کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بھی مشتہد ہوں اور بہرہ فتوہ دینا ہے ان کو فتوہ دینا ہے تو اب مشکل ہے نا خود کتاب لکھنا آسان نہیں ہے خود ایک توضیل مسائل لکھنا آسان کام نہیں ہے ہاں توضیل مسائل لکھنے آپ کو میں لکھوا سکتا آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں لیکن کیسے دس توضیل مسائل کو جمع کیجئے ایک نئی توضیل بنا لیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن صاحب عروت الوسقہ کا کمال تھا بلکہ انہوں نے ایک چیلنج دیا تھا صاحب عروت الوسقہ سید محمد قاظم یزدی تباہ تباہی انہوں نے ایک بلینک چیک دیا تھا فقہہ کے لیے کہ میں نے اس عروت الوسقہ میں مثلا کوئی بھی مسئلہ اٹھایا نہیں کہا کے پوری فقہ جو مسئلہ اٹھایا جو possible مسئلہ تھا اس کا جواب لکھا ہے کھڑے رہ کر نماز پڑھنی ہے اگر کوئی کھڑے نہ رہا سکے کرسی سے ٹیک لینا ہے اساں سے ٹیسٹ لینا ہے دیوار سے ٹیک لینا ہے اس انسان سے ٹیک لینا ہے ٹیک لینا ہے نہیں لینا کھڑے رہ کر نماز پڑھنی ہے بیٹڑے کر نماز پڑھنی ہے نماز معاف ہے کس طرح نماز پڑھنے یہ ایک مسئلہ جتنی possibilities تھی یہ کمال سید قاظم یزی طبعہ طبعہ صاحب عربت الوسقہ کا اس کو کہتے ہیں فقی اس کو کہتے ہیں فقی فقی کس کو کہتے ہیں جو قال الامام باقر علیہ السلام قال الامام صادق علیہ السلام میں پوری زندگی جو اس قال الامام باقر قال الامام صادق میں گزارے اس کو کہتے ہیں فقی اس کو کہتے ہیں مرجے مرجیت ہم مرجیت کا احترام کرنے والے ہمیں پتا ہے کتنا احترام کرتے ہو مرجے کا مرجے کونسا احترام ہے مرجے کا مرجے شیخ توسری بھی تھے شیخ صدوق بھی تھے شیخ انساری بھی تھے اللہ محلی بھی تھے فقر المحققین بھی تھے یہ سب کے سب مرجے تھے لیکن مرجے کا احترام ہے مرجے پر ایمان نہیں ہے مرجے کا کلمہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ یہ تین کلمہ ہیں مرجے ہمارے کلمہ میں نہیں ہے لیکن قابل احترام اور قابل عزت ہے قابل احترام اور قابل عزت ہے کیسے احترام نہ کروں کیسے احترام نہ کروں آج اگر میرے پاس توہید ہے تو انہی بزرگان کی محرون منت ہے آج اگر ہمارے پاس ولایت ہے امامت ہے آل محمد کی محبت ہے آل محمد کے جو فضائل بیان کے انہی کے محرون منت ہے لہذا احترام کیسے نہ کروں مجھ جیسے گنہگار کو خطاکار کو جو ممبر پہ آتا ہے بچے بچے جوان آتے کبھی ہمارا ہاتھ چومنے کی کوشش کرتے ارے کیا ہے ہم نے تو فقط چند حدیث کو بیان کیا چند حدیث کو بیان کیا بہران وہ ہمارا احترام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم کلام محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کریں خدا جزائے خیر دے خدا جزائے خیر دے یہ ہم سے محبت نہیں ہے یہ آل محمد سے محبت ہے جو بچہ اظہار کر رہا ہے لہٰذا اب میرا کوئی بوت نہ بنا دیا جائے اب میرا کوئی بوت نہ بنا دیا جائے کیوں اس لئے کہ میرا بھی احترام ہو گیا تو جس کا احترام اس کا بوت پس معصوم نبی کیا ہے نبی غیغ بس آخری روایت سن لے آپ کی ذہمتوں کو توام کرو خدا کو یہ عمل اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اہل سنت مفسرین نے بیان کیا اہل سنت کے مفسرین نے بیان کیا کیا توجہ کیجئے کہ شیعہ روایت نہیں ہے آپ کی خدد میں یہ آیت پڑھ لاتا میں خلاصہ کروں خدا نے فرشتے کو بنانے کا ارادہ کیا خدا نے خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا فرشتوں نے کیا کہا فرشتوں نے کہا خدا ہے تو ان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر خون بھائیں گے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ہم تیری تقدیس کرتے ہیں خدا نے ایک جواب دیا انی عالم و معلہ تعلمون انی عالم و معلہ تعلمون بعد میں جواب دیا بہت شوق ہی نا ہم کو عقل استعمال کرنے کا کیجئے یہ قرآن سورہ بقلہ کی چار آیت کو میرا بچہ اور جوان جا کے کھولیئے ترجمہ کریں اردو پڑھ لیں کوئی بات نہیں اردو عربی نہیں تو اردو صحیح پڑھیں ترجمہ کو پھر مجھے بتا دیئے گا جو مجھے تو نہیں پتا چلا کہ خدا نے فرشتوں کو کنونس کس طرح کیا میں نے بہت تلاش کیا بہت تلاش کیا دیکھ لیا سب کچھ سارے مفصد جتنے مفصد ہیں سب دیکھ لیا ہاں یہ معلوم ہے ان چار آیت میں خدا نے کنونس ضرور کیا کس طرح کیا مگر میرا اور آپ کا کام ہے اسٹارٹ میں کہتا ہے ابتدام ہے جو مجھ سے اور آپ سے مربوط ہو بس اس حد تک رہے خدا نے نور دکھا ہے بعض روایتوں سے استفادتے ہیں قرآن کی آیت سے نہیں بعض روایت خدا نے نور دکھا ہے فرشتے کنونس ہو گئے انہی آلم و مالات علمون فرشتے کو کہ کیا کہا انہی آلم و مالات علمون جواب دیا میں جو جانتا تم نہیں جانتے ہو خاموش بیٹھو یہ آیت بابا اس آیت کو اپنے اندر اتاری ہے کیا تعبد اور تسلیم ہم جو کہہ دے چاہے وہ خدا ہو چاہے محمد و آل محمد ہو ہم جو کہہ دے اپنی ناقص اقلوں کو نہ دے کر آؤ اب خدا بھی گویا انتظار کر رہا تھا شبِ حجرت کا توجہ کیجئے گا یہ جملہ میرا ہے یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے لہٰذا کانفیڈنٹلی نہیں کہہ رہا ہوں شاید خدا انتظار کر رہا تھا اس دن کا کیا کہا تھا فرشتوں نے اعتراض کہا نا کیا 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 اعتراض کیا کہ خدا تو ان کو زمین پر بھیج رہے ہیں جو فتنہ و فساد کریں گے ہم تیری تذبیح کر رہے ہیں ہم تیری تقدیز کر رہے ہیں فرشتے بھول گئے یہ تذبیح اور تقدیز کس نے یاد کروائی تھی ارے اپنے استاد کا نام لو نا جنہوں نے یہ تذبیح یاد کرائی تھی روایات بہت تو بہت ایک نہیں متعدد روایت موجود ہے کہ جب اب تفصیلی روایت ہے کہ آل محمد نے تذبیح یاد کرائی فرشتے کو کس طرح تذبیح یاد کرائی آٹھ بھی امام سے اویون اخبار رزا میں روایت ہے جا کے پڑھ جی کا بڑی مفصل روایت ہے اب یہاں پر امیر و مستر پر لیٹے قرآن کی آیت نازل ہوئی خدا بن مطال نے جناب جبرائیل اور میکائل کو بلایا انہی آخری تو بینکمہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے میں نے تم دونوں کو خدا جبرائیل اور میکائل کو بلا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر سے زیادہ بھی قرار دیا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا نہیں کیوں پتا چل گیا تو تم قربانی دے دو گے دیکھیں خدا نے جبرائیل اور میکائل کو بلایا اہل سنت کا مفسر ایک نے متعدد مفسرین نے یہ بات بیان کی جبرائیل اور میکائل کو بلایا کہا کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر سے زیادہ قرار دیا ہے بتاؤں گا نہیں بتاؤں کون تم دونوں میں سے ایک دوسرے میں سے اپنی جان کو دوسرے پر قربان کرو گے اب جو فلاسپہ حضرات ہوتے نا وہ ان ساری روایتوں کو ڈینائی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ناقص ناقص عقل کے ذریعے سے دین کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اس قسم کے واقعات کو کہتے ہیں بھائی فرشتے مجرد ہوا کرتے ہیں اور مجرد ہوا کرتے ہیں اور جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں معاصیت نہیں کر سکتے ہیں خطا نہیں کر سکتے ہیں جو خدا نے کہہ دیا ویسا ہے ویسا کہ ویسا ہی کرتے ہیں یہ سب وحی آئی تھی آپ پر مجرد ہوا کرتے ہیں ایسے مجرد ہوا کرتے ہیں پتہ نہیں یہ فلاسپہ حضرات گفتگو کیا کرتے ہیں میرے سامنے تو یہ بلکہ میں نے آپ کی خدمتہ عرض کیا سور بقرہ آیت نمبر 30 جا کے دیکھ لیں مجھے تو یہاں پر اور مجھے کیا روایات بھی بیان کرتی ہیں ساری روایت کو بھی چھوڑ دی اور قرآن کے ظہور کو بھی چھوڑ دیں بہرالاللہ یہ حال یہاں پر خدا نے جبریل میکائل کو بلایا کہا کہ میں نے تم دونوں کا ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا بتاؤ کون بھائی اپنے بھائی کے بھائی جان کو قربان کرے گا اب میرے الفاظ ہیں جبریل نے بھی سر جھکا دیا میکائل نے بھی سر جھکا دیا کوئی راضی نہ ہوا کوئی راضی نہ ہوا خدا نے کہا انی آخی تو علی وسی و محمد نبی میں نے بھائی بنایا علی وسی کو محمد نبی کو ایک دوسرے کو اور علی نے اپنے بھائی محمد پر اپنی جان کو قربان کر دیا فا آہ بیتا علی الارزے وہ کہتے ہیں جاؤ زمین پر جاؤ زمین پر اور جا کے علی کی حفاظت کرو آسمان سے جبریل و میکائل نازل ہو رہے ہیں بخین بخین یبنہ بھی طالب بخین بخین یبنہ بھی طالب ایک طرف جبریل بیٹھ گئے سرہانے ایک طرف میکائل بیٹھ گئے اہل سنت کا مفصل لکھ رہا ہے جبریل بیٹھ گئے میکائل بیٹھ گئے کہتے ہیں بخین بخین من مسلو کی ابنہ بھی طالب مبارک ہو مبارک ہو یا جو خوشی کا اظہار ہوا کرتا ہے بخین کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں مبارک ہو مبارک ہو من مسلک کون ہے علی ابن بطالب تمہارے جیسا ان اللہ یباہی بکل ملائکہ خدا آسمانوں پر اپنے الفاظ کو ملا کر ترجمہ کر رہا ہوں خدا آسمانوں پر فرشتوں کو جمع کر کے فخر و مباہت کر رہا ہے علی تمہارے ذریعے سے وہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوا کیا کہا مجھے خوفے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا یہاں پر جبرائیل و میکائل آ کر فخر و مباہت کر رہے ہیں اور گویا خدا فرشتوں کو شاید جواب دے رہا ہے تم نے کہا تھا نا تم نے کہا تھا اس کو زمین پر بھیج رہو جو زمین پر فتنہ و فساد کریں گے ارے مجھے اور آپ کو دیکھ کر فرشتوں نے شاید یہ بات کہہ دی اسی لئے جب انوار محمد و آل محمد کو دیکھا تو فرشتے خاموش ہو گئے تھے کہا اچھا یہ جانے والے پھر صحیح ہے اب توجہ کیا آپ نے اب یہ آیت پھر باقی رہ گئی خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کیا عرض کیا توجہ کیجئے گا کل انشاءاللہ ابتداء میں ہی اس آیت کو ہم خلاصہ کر دیں گے کہ خلاصہ کیا ہے یہ آیت بتا رہی ہے رسول کو خوف ہے ارے مولانا دو دن سے تو اب ہم کو سنا رہے ہیں حضرت موسیٰ نے خوف کیا ترکیہ اولہ کیا حضرت موسیٰ نے خوف کیا برا کیا حضرت موسیٰ نے خوف کیا ترکیہ اولہ کا آپ نے تو ثابت بھی کر لیا امیر المومین خائف نہیں ہوتے اس آیت کو کیا کریں دیکھا اسی لئے ہم کہتے شیعہ غالی ہوتے ہیں نعوذو بلہ منزالک نہیں پورا دین نہیں لوگے تو ہم پر غلو کا فتوہ صحیح ہے تمہارا لیکن ساری باتیں آخر تک سن کر جاؤ صدق اللہ تک سن کر جاؤ کہ ہم رسول کو کس مقام پر قرار دیتے ہیں لیکن تمام مسلمانوں نے شیعہ سنیوں رسول کو کچھ ڈر ہے جس کی خدا گیرنٹی لے رہا ہے شیورٹی لے رہا ہے کہ خدا تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا اب کیا ایسا خوف کا معنی کیجئے مولانا اب یہ ہے سیرات مستقیم ابھی تک دو دن سے میں پکا رہا ہوں اس مطلب کو اب ہے سیرات مستقیم میرے لئے کل کا دن کہ کسی طرح اس طرح بیان کرنا ہے کہ ابھی تک جو خوف ہے وہ تو ہے برا لیکن ایسا خوف بیان کرنا ہے جو جو مقام منزلت ختمی مرتبت کے ساتھ میچ کرتا ہو وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا لیکن بس آزادہ رو خداوند مطال نے یہ احتمام کیا ولایت کی حفاظت کے لئے ولایت کی تحفظ کے لئے علماء بزرگان بزرگان اپنی زندگی کو وقف کر دیا وقف کر دیا علوم آل محمد کے لئے یاد رکھے گا میرے بچا اور جوان علوم آل محمد یہ ایام وہ ایام کہ جو آل محمد کے اوپر مصیبت کے ایام ہیں اللہ اکبر کس قربت کو پڑھوں کس مظلومیت کو پڑھوں یہی وقیام ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو قبر میں لٹایا گیا ابھی تو چند دن گزرے تین دن چار دن علی سے بیعت لینے کے لئے آئے نہیں ابھی تک علی نے بیعت نہیں کی ہے مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے اب علی سے علی اس طرح بیعت نہیں کریں گے اب لوگ آئے تین سو لوگ آئے اللہ اکبر جلتی لکڑیاں لے کر آئے اللہ اکبر کل میں نے تفصیل سے آپ کی خدم میں بیان کی ہے لیکن بس علی کی غربت کو سن لیجئے اور دو علی کی مظلومیت امیر کائنات کی مظلومیت کو سن لیجئے خلیفہ دو بوم کا زمانہ ہے ایک شخص نے جا کر شکایت کی خلیفہ کی دربار میں جا کر شکایت کی کہ علی نے مجھے کوڑا مارا امیر المومن کی پہلی مظلومیت آج علی کو دربار میں جواب دینے جانا پڑ رہا ہے کہا اے ابل حسن کیا آپ نے اس مسلمان کو کوڑا مارا کہا کہ ہاں میں نے کوڑا مارا میں نے کوڑا مارا کہا یا علی کیا وجہ تھی کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص بازار میں کھڑا نامحرم اور دوسروں کی ناموز کو دیکھ رہا ہے خلیفہ دو بوم نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا رات کا این اللہ ذربت کا ید اللہ خلیفہ دو بوم کہہ رہا ہے تجھے این اللہ نے دیکھا ہے اور ید اللہ نے تجھے مارا ہے بس اب خلیفہ دو بھی کچھ نہیں کہہ رہا لیکن ہاتھ جڑ کے کہوں گا اے یا امیر المومنین وہ جو شخص بازار میں دیکھ رہا تھا نامحرم کو ہائے صرف دور سے دیکھا نا کوڑا تو نہیں مارا نا اللہ اللہ علی کی غربت کو ذرا دیکھئے ہائے امیر کائنات اسلام کی خاطر توہید کی حفاظت کی خاطر رسالت کی حفاظت کی خاطر علی ابن ابھی طالب کتنا خاموش ہے ارے جب کسی نے نامحرم کو دیکھا علی برداشت نہ کر سکا ارے جس نے رسول کی ناموس کو علی اور حسن اور حسین کی ناموس پر جس نے کوڑا چلایا جس نے در و دیوار کے درمیان بنت رسول کو لے کر لیکن علی یہاں خاموش رہا بس ازاداروں ایک جملہ سن لیجئے ایک مرتبہ تابوت تیار ہوا تابوت تیار ہوا امیر کائنات ہائے فاطمہ بنت ایک مرتبہ فاطمہ بنت محمد کو قبر میں اتار رہے ہیں دو ہاتھ برامت ہوئے قبر سے امیر المومن نے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت کو لے لیجئے اپنی امانت کو لے لیجئے یہ کونسی امانت تھی روایت بیان کر دی ہے روایت بیان کر دی ہے جب ہائے امیر کائنات بنت رسول کی شادی ہوئی تھی ایک مرتبہ رسول خدا نے فاطمہ کا ہاتھ لیا علی کے ہاتھ پہ رکھا یا علی حاضہ امانت اللہ ورسول ہی فحفظ ہا اے علی یہ اللہ کی امانت سوپ رہا ہوں یہ رسول کی امانت سوپ رہا ہوں اس کی حفاظت کرنا علی کو یاد تھا لہٰذا کہا یا رسول اللہ اپنی امانت کو لیجئے ایک مرتبہ ہاتھ پر آمد ہوئے چنازہ فاطمہ کو لیا ایک جملہ کہا یا علی تلکل لیلہ اے علی جب امانت دی تھی فاطمہ کا رخزار پہ تماجوں کی نشان نہ تھی فاطمہ کی پسنیہ سالم تھی فاطمہ کی آنکھیں سرغ نہ تھی حائے علی ابن ابیدار جواب دیے تو کیا واہ محمد واہ علی محمد باری لہ ان آسو کو باعث شفاعت قرار فرما خداوندتوی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی حضرت کا باسطہ حاضر مجلس مومن ونات کل مومن ونات تمام مومن ونات منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما جو مومن ونات پریشان حالی روزی رسکی مشکلات میں گرفتار بچوں کی شالی بچوں کی تعلیم گھرے لوں مسائی مشکلات میں گرفتار ہیں خداوندتوی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے حاضر مجلس مومن ونات منتظمین اور کل مومن ونات کی تمام مشکلات کو دور فرما جو مومن ونات حج و زیارات کی مشتاق ہیں بلخصوص زیارت سید و شہدہ کی خداوندتوی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا تمام مومن و منات کو حاضر مجلس مومن و منات اور منتظمین کو تمام مومن و منات کو اپنے گھر اہلِ بیتے اتھار اور بلخصوص زیارت سید و شہدہ نصیب فرما جو مومن و منات اس دنیا سے جا چکے ہیں حاضر مجلس مومن و منات کے مرہومین منتظمین کے مرہومین کل مرہوم مومن و منات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خداوندتو تمام مرہوم مومن و منات کی مغفرت فرما جوارِ معصوبین میں جگہ عطا فرما جو مومن و ممنات دنیا بھر میں بیمار ہیں بحق محمد و آل محمد بحق فاطمہ و ابیہ و بالیہ و بنیہ و سر المستودع فیہ خداوندتو تمام مومن و منات کو صحت آجل اور کامل عطا فرما خداوندتو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے اپنی آخری وجد امام عصر زمان صلی اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما ایک سور فاتحہ کی التماس سے ایک دعا سہت کیلئے خصوصی طور پر کہا گیا ہے آئی سی او میں ہیں زائر مونیس جعفری صاحب مونیس جعفری صاحب آئی سی او میں ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں خداوندہ بحق سید سجاد بحق محمد و آل محمد بحق فاطمت الزہر سلام اللہ علیہ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں ان عظیم حضیوں کا واسطہ دیتے ہیں خداوندہ اس مومن مونیس جعفری صاحب اور جو مومن و منات بیمار ہیں بحق محمد و آل محمد سیادہ آجل اور کامل اطاف فرما ایک سور فاتحہ کی التماس اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے منتظمین کی مرہومین کو یاد کرتے ہوئے مرہوم سجاد حسین رجب علی مکھی مرہوم غلام عباس رجب علی مکھی مرہوم حسن علی سلمان مسخدی مرہوم منیرہ مہدی علی رحمت اللہ مرہوم شبیر حسین فرشتہ پنجوانی فیملی کے تمام مرہومین کو مرہوم مومن و منات کیلئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ماتم حسین